مرٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ حیکز نے پبلک پرکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ کو حیک کر لیا ہے حیکز نے پیپر اور ویب سائٹ پر کرپشن کے خلاف الفاظ لکھ دیا ہے جی بلکل پیپرا ہوگام کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو حیک کر لیا گیا ہے بہار کرنے کی کوشش جاری ہے تو یہ صورتیار ہے حیکز نے جو ہے پبلک پرکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ کو حیک کر لیا ہیکرز نے پیپرا ویب سائٹ پر کرپشن کے خلاف الفاظ لکھتی ہیں جب بالکل یہ تمام صورتحال پیپرا حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور اس کو بحال کرنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے تو ہیکرز کی جانب سے یہ ایک اور حرکت ہیکرز نے پبلک پوکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا ہے اور ہیکرز نے پیپرا ویب سائٹ پر کرپشن کے خلاف الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں اور اب حکام کا یہ کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو بحال کرنے کے لیے کوشش کی جاری ہے ویب سائٹ کو بحال کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہیکرز کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے پبلک پوکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہیکرز نے پبلک پوکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا ہے ہیکز نے پیپرا ویب سائٹ پر کرپشن کے خلاف الفاظ لکھ دیئے جبکہ پیپرا حکام کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں اہم خبر دیں گے آپ کو قائمہ کمیٹی آبی وسائل کے اجلاس کے لیے سابق سردر آسیوری زرداری کے پرڈکشن آرڈس رکوا دیئے گئے ہیں قائمہ کمیٹی آبی وسائل کا اجلاس دس اور گیارہ جولائی کو طلب کیا گیا ہے چیرمین قائمہ کمیٹی یوسف طالپور نے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کی اسمبلی پر دستخط کیے اسمبلی سیکرٹیریٹ نے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بجائے معاملہ وزارت قانون کو بھیجوا دیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مطلقہ افسران کو پرڈکشن آرڈر فوری جاری نہ کرنے کی ہدایت سپیکر آفیس سے جاری ہوئی ہیں آصف زرداری کے ساتھ سادر فیق کے پرڈکشن آرڈر کا معاملہ بھی موخر کر دیا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کے پرڈکشن آرڈر رکھوا دیے گئے ہیں مزید تفصیل لیں گے ہمارے نمائندے ارفان ملک سے ارفان اپڈیٹ کیجئے گا کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں حکومت کچھ زیادہ ہی خائف نظر آتی ہے آصف زرداری سے اور ان کے پرڈکشن آرڈر کی سمبلی پر باقیدہ کمیٹی کے چیرمن یوسف سالپور نے دستخط کیا تھے اور پرڈکشن آرڈر کے جرا کے لیے یہ سمبلی بھوک کی تھی سپیکر سیکریٹریٹ کو سپیکر سیکریٹریٹ نے نہ صرف پرڈکشن آرڈر رکھوا دی ہیں بلکہ ایک نوٹ بھی لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صاحبان جن میں آصف زرداری اور خاجہ ساد رفیق کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اسمبلی میں آتے ہیں جلاسوں میں شرکت نہیں جاتے چیمبرز میں بیک سے سہست کرتے ہیں لہٰذا ان کے پرڈکشن آرڈر جاری نہ کیے جائیں اس نوٹ کے ساتھ معاملہ بجوا دیا گیا ہے وزارت قانون کو جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا اس نوٹ کی روشنی میں پرڈکشن آرڈر جاری کیا جا سکتے ہیں یہ نہیں لیکن فیلال یہ تا ہے کہ دس اور گیارہ تاریخ کو ہونے والے اجلاس کے لیے پرڈکشن آرڈر رکوا دی گئے ہیں یہ تو ایک روخ تھا ابھی میری آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے اور ان کے نوٹس میں جب یہ بات لائے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پرڈکشن آرڈر رکوا دی گئے ہیں تو آصف زرداری جو ان کی روایتی مسکرات ہے انہوں نے اپنے چہرے پر مسکرات سے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں انہیں کرنے دیں ہم جو کرتے ہیں ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے رہیں گے آصف زرداری صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اس سلسل میں پریشانی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی ان کو ہے جو پرڈکشن آرڈر رکوا رہے ہیں آصف زرداری بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ ڈیپٹی بیورو چیف اسلامت ارفان ملیک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نور الحسن کی میت ان کے آبائی شہر بھیجوا دی گئی ہے اس وقت ہمارے نمائند آمیر بھٹی صادق آباد میں نور الحسن کے گھر میں ہی موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی آمیر بھٹی کیا صورتحال ہے اس وقت نور الحسن کے گھر میں رہیم ارخان کی تحصیل صادق آباد کے تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کا انتقال ہو گیا ہے لاہور کے نیجی ہسپتال میں وہ تین ہفتوں سے زیر علاج تھے ان کا آپریشن بھی جاری تھا ان کی سرجری بھی ہوئی تھی اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چاند روز تک بلکل سیہ تیاب ہو کر اپنے گھار آنے والے تھے لیکن اچانک ہوا یوں کہ لاہور کے نیجی ہسپتال کے ایس او بیڈ میں اچانک ہنگامہ رائی ہوئی اور اس حوالے سے جو ہے اگر بات کی جائے کہ وہاں کے ایک مریضہ تھی جن کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ پر ان کے اہل خانہ نے جو ہے توڑ پھوڑ کی ہسپتال میں جس کے باعث نور حسن کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جو ہے انتقال ہو گیا ان کی ڈیتھ کی اطلاع سنتے ہی یہاں کے جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کے جو بیٹیاں ہیں ان کی جو بہنیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ مکین ہے شہر ہے تمام جو ہے یہاں پہ ایک صفح ماتم بیچھا ہوا ہے تمام لوگوں کے جو غم کی جو صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہیں کہ تمام لوگ زارو کتار رو رہے ہیں ان کے اہل خانہ ان کی بیٹیاں بھی زارو کتار رو رہی ہیں اور اپنے بابا کا بے سبری سے آخری دیدار کرنے کا جو ہے انتظار کر رہی ہے یہ لاہور کے نجی ہسپتال میں نور حسن کو منتقل کر دیا گیا تھا کیونکہ 24 نیوز نے ہی چند ہفتے قبل خبر نشر کی تھی کہ نور حسن کے پاس علاج کے حوالے سے کوئی بھی سہولیات نہیں موجود اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ائر ایمبولنس کی بھی انہوں نے اپیل کی تھی 24 نیوز کے توسط سے اور اسی حوالے سے لاہور کے نجی ہسپتال کی انتظامیہ نے یہ تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ خود اپنے ذمہ لے لی تھی کہ نور حسن کا مفت علاج فرام کیا جائے گا اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے بھی ہدایہ جاری کی تھی کہ نور حسن کو ائر ایمبولنس پاک آرمی کی طرف سے فرام کی جائے گی تین ہفتے سے وہ لاہور کے نجی ہسپتال میں منتقل تھے جہاں ان کا آپریشن بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرجری کا سسلہ بھی جاری رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام تر جو صحت کی جو سہولیات تھی وہ مفت فرام کی جاری تھی اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی ڈیتھ باڈی کو اس وقت ایمبولنس کے ذریعے لائے جا رہا ہے لیکن جو اہل خانہ ہیں جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا پھر سے 24 نیوز کے توسط سے یہ اپیل ہم کرنا چاہتی ہیں کہ ہمیں ائر ایمبولنس سے ہمیں بابا کے لئے فرام کی جائے تاکہ وہ ان کی میت کو جلد جلد ہمارے سامنے لائے جائے اور ہم ان کا آخری دیدار کر سکیں اس حوال سے کر بات کیجئے کہ ان کے اہل خانہ کا اس وقت کس طرح سے جو ہے محول بنا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں رشتہ دار ہیں دوست ہیں علاقہ مکین ہیں شہری ہیں ان کی تازیت کرنے کا سلسلہ جو ایک تانتہ بنا ہوا ہے کہ تمام لوگ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کی تازیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جانے ہیں ناظرین حکومت تو بدل گئی مگر پولیس کا روئیہ ابھی تک تبدیل نہیں ہو سکا ملتان پولیس کی موڈل کالونی کے گھر میں گز کر گنڈا گردی دیکھنے میں آئی ہے تھانا ممتاز آباد کے پولیس اہلکار خواتین پر تھپڑ برساتے رہے چھاپے کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی تو یہ صورتحال دیکھنے میں آئی حکومت بدل چکی ہے لیکن پولیس ہے کہ اس کا روئیہ تحال تبدیل نہیں ہو سکا ملتان پولیس کی اگر بات کی جائے تو موڈل کالونی کے گھر میں گھس کر گنڈی کی گئی اور تھانا ممتاز آباد کی یہ صورتحال جہاں پر پولیس اہلکار خواتین پر تھپڑ برساتے رہے چھاپے کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی پولیس اہلکار یہاں پر پہنچے اور خواتین کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا مناظر آپ اس وقت 24 نیوز کی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ملتان کے یہ مناظر ملتان پولیس ایک گھر میں گھس گئی اور یہاں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اس گھر کی خواتین پر جب الکل حکومت بدل گئی لیکن پولیس کا رویہ نہیں بدل سکا سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں گے کہ شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ ہم سیلیکٹڈ وزیراعظم کو گھر بھیجیں گے انہوں نے اٹک میں ورکرز کنونچن سے خطاب کے دوران کہا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں امران خان کی حکومت نے جتنے کرزے دس ماہ میں لیے اتنے کسی حکومت نے پانچ سال میں بھی نہیں لیے لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ملک میں کیا ہوا یہ کیسے ہوا کہ ملک میں ترقی عادی ہو گئی اور مہنگائی تین گناہ ہو گئی یہ دس وینے میں کیسے ہوا ملک کے کرزوں کی بات کرتے تھے جتنے کرزے امران خان نے دس مہینے میں لیے ہیں وہ کسی نے پانچ سال میں بھی نہیں لیے تو بات کیا ہے ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم آیا یہ بات یاد رکھیں کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکتا وہ آپ کو وہی دے گا جو امران خان نے آپ کو دیا ہے ہم اگر آمروں کی دھمکیوں سے نہیں گبرائے تو سیلیکٹڈ وزیراعظم کو دھمکوش نہیں سمجھتے ہم نے اس کو گھر بیجنا ہے ہم نے عوام کی تکلیف کو دور کرنا ہے اور نون لیگ کی رجبان مریم اورنگ زیب نے اٹک میں کنونسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نواز شریف کی شیرنی سے ڈرتے ہیں منڈی بہاودین جلسے میں ہر جزا سے نون لیگ کے شیر نکلے حکمران نواز شریف سے ڈر رہے ہیں کہتے ہیں کہ چور ہیں کسی نے عمران خان سے پوچھا عمران خان نے اپنی چوروں کی ٹیم کو کہا کتنے چور باقی رہ گئے ہیں بار تو ان کی ٹیم نے کہا سر کوئی نہیں باہر سب پاکستان تحریک انصاف میں آگئے ہیں کل ایک شیرنی کو روکا تھا ایک جلسے کو روکا تھا کہا تھا جلسہ نہیں ہونے دیں گے عمران صاحب آپ ایک لڑکی سے ڈرتے ہیں عمران صاحب آپ ان شیروں سے ڈرتے ہیں آپ نواز شریف کی شیرنی سے ڈرتے ہیں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا چھر میں ایف پی آر چبر زیدی کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی آدمی ٹیکس ریٹرن فائل کی بات نہیں کر رہا زیرو ریٹنگ کی مراہ پہلی مرتبہ ختم نہیں ہوئی ٹیکس ٹائل پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا وہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس گورنمنٹ میں دوبارہ آپ کو ریسٹی ریسٹیٹ کرتا ہوں اس بیجیٹ میں میں آپ سے فیلٹر خاص کرتا ہوں مجھے بتائیں کون سا نیا ٹیکس لگایا مجھے ایک ٹیکس کا نام دیتا ہے دیں میں اس ٹیکس کا واپس رہنے کو تیار ہوں ابھی اسی وقت ہے مگر مہنگائی اپنی جگہ پر ہے ہمارا جو اسٹرس ہے اگر آپ نے کل کی میری دو تین چیزیں سنیوں دہور چیمبر میں میں نے کہا تھا کہ ہمارا اسٹرس جو ہے وہ یہ ہے کنسیڈر کر رہے ہیں اور آپ نے اس بیٹنگ کا حوالہ بھی سنا بھی جس میں چیف آدمی سٹاپ بھی تھے اور آخان صاحب بھی تھے اور ہم لوگ بھی تھے کہ ہم بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں تین چیزوں کو ہنڈل کرنے کے لیے ان میں ایک چیز ہے سمگلنگ اور ایک چیز ہے ابیوز آفغان ٹرانزٹ فریٹ بجھٹ میں نئے ٹیکسوں کے نفاظ کے خلاف ایسلاباد منتحاروں کی ہرتال جاری ہے ہرتال کے باعث شہر کے آٹھوں بازار بند ہیں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہراز بٹ شہراز بٹ بتائے گا شبر زیادی پہنچے تازرہ انہوں نے بات بھی کی لیکن ہرتال ابھی جاری ہے صورتحال کیا اس وقت جو لوگو فیصلباد کی معاشی صورتحال کے حالے سے بات کی جائے تو اس وقت آٹھ کے آٹھ بازار جو بڑے بازار ہیں جس میں منٹ کمری بازار ہے جنگ بازار ہے کچیری بازار ہے چنیوٹ بازار ہے یہ تمام کے تمام بازار جو ہیں اس وقت بند پڑے ہیں سپریم انجومن تاجران جو کہ تاجروں کی تنظیم ہے ان کی جانب سے ہر سال کی کال دی گئی تھی جس میں سٹی کلات بورٹ اور دیگر گردوارہ گلی کے تمام تاجر جو ہیں اس میں شریک ہیں اس میں میڈیسن مارکٹ بھی ہے اس میں موبائل مارکٹ بھی ہے اس میں کار اسوسییشنز بھی ہیں اور دیگر کپڑا مارکٹ میں شامل ہیں اس پر صورتحال یہ ہے کہ احتجاجی کیمپ جو ہے وہ کارخانہ بازار کے اندر لگایا گیا ہوا ہے جہاں پر تمام تاجر سب موجود ہیں پولیس کی جانب سے جو ہے وہ دو سے تین دفعہ اسپی لائل پورٹان کی جانب سے ان سے التجا کی گئی ریکویسٹ کی گئی کہ فوری طور پر اپنا کیمپ ختم کرنے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تاجر نہیں ہٹے تو ان کا کیمپ جو ہے وہ ہٹوا دیا دیا جس کے بعد تاجر ابھی بھی دوپ میں جو ہے وہ کچھیں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمپ اس کا جاری ہے جس میں اس وقت سبری منجمند تاجران کے سر پرستے آلہ اسلام بھلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں تمام تاجر سنظیمیں بھی شامل ہیں اگر کہا جائے فیصلہ باز اس وقت جو ہے وہ 60 to 70% جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے 30% وہ تاجران ہیں جنہوں نے 13 تاریخی کلوز کال دی تھی اس وقت جو ہے وہ دکانیں بند پڑی ہیں کاروباری مرافعہ جو ہے تمام کے تمام بند ہیں شبر زیدی اس وقت فیصلہ باز چیمبر آف کارمٹس انڈسٹری سنتکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں جہاں پر وہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر بریسنگ بھی دیں گے کیا وہ سنیو سیکس جو پر کمی کریں گے یا نہیں کریں گے یا آنے والا وقت بتائے گا ابھی ان کا ایڈریس جاری ہوگا تحال اس وقت صورتحال فیصلہ باز کے اندر یہ ہے کہ پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا صورتحال سے شہر آسفر ماربل کی سنت پر ستنہ فیصل جی ایسٹی کے نفاظ کے خلاف فیکٹری ورکرز اور کارخانہ داروں کا مردان میں احتجاج جاری ہے اور اس کے باعث نوشہ روڈ بھی بلوک کر دی گئی ہے بات کرتے ہیں موضوع حسین سے موضوع بتائے کہ احتجاج یہاں پر بھی ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے حجب ملکل مردان ماربل سہر سے وابستہ افراد مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر سترہ فیصل جی ایسٹی نامنظور کے نارے درج تھے احتجاجی مظاہرے سے مقررین نے حتاق قطعے کہا کہ حکومت نے ماربل سنت پر سترہ فیصل جی ایسٹی نافذ کر کے اسے تباہی کے دعانے پر پہنچا دیا ہے ماربل سنتکار بھیلی بیرو میں لاکہ روپے کا ٹیکس پہلے سے ہی دے رہے ہیں مگر اب وہ واقعی حکومت نے جو ہے بجٹ میں جی ایسٹی کے سپیشل پروسیجر کو ختم کر کے ڈاریک ماہانہ گشواروں کے ذریعے سیل پر جی ایسٹی لگا دیا ہے جو کہ ماربل سنتکاروں کے ساتھ انتہائی اجازتی ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا صورتحال سے اوضہ پیپلز پارٹی آج لوہ دیر کے علاقے منڈا میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی بلاور بھوٹو زداری شام چار بجے منڈا اسٹیڈیم میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے سٹیج تیار ہے اور کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں تو آپ کو آگا کریں گے یہ صورتحال بلاور بھوٹو آج جو ہے جلسے سے خطاب کرنے جا رہی ہیں اور اس وقت آپ کو بتائیں گے بھرپور تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے پنڈال بھی سجا دیا کیا ہے آگے پڑھتا ہوئے آپ کو بتائیں گے چیرمن سینٹ سادق سنجھرانی سے اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق نے ملاقات کی جس میں چیرمن کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر تباتلہ خیال کیا گیا اس موقع پر راجہ زفر الحق سے سوال کیا گیا کہ سنا ہے کہ آپ چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں سنجیدہ نہیں جس پر راجہ زفر الحق نے جواب دیا سنجھرانی صاحب سے اچھے تعلقات ہیں تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کل اپوزیشن مل کر کرے گی یہ پبلک جب ہوں گی تو پھر یہ سارے شکوک و شباب سر پی ایم ایلن کی طرف سے کوئی نام زہرے گوھر ہے چیرمن سینٹ تو ڈیارم تاریخ کو یہ نام زہر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ موشن کل اپ جمع کروا دیں کی موشن کل اپ میٹنگ رکھی ہے ہم نے پوزیشن کے سینٹرس کے ساڑھے ڈیارم اپنے تو سنجھرانی صاحب خیریت سے آئے تھے آپ کے پاس آئے تھے سنجھرانی صاحب خیریت سے آپ کے پاس آئے تھے اس دوران ہوتے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے تو اس لیے ملے ملانے میں کوئی نہیں کوئی ریکویسٹ انہوں نے کی ہے کہ طریقہ دم اعتماد نہ لائی جائے یا نہیں نہیں ایسے کوئی ریکویسٹ ہے چیرمن سینٹ کے خلاف قرارداد اور ممکنہ ادم اعتماد کے لیے اپوزیشن جماعتیں متحد ہو چکی ہیں سینٹر میر حاصل بزنجو کا کہنا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کا اچلاس کل طلب کر لیا ہے اچلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے اچلاس میں سینٹرز سرکت کریں گے اپوزیشن اچلاس کے بعد چیرمن سینٹ کے خلاف قرارداد جماع کرائی جائے گی چیرمن سینٹ کے لیے اپوزیشن جماعتیں اتفاق کے رائے سے کریں گی تو آپ کو یہ صورتحال ہے بتاتے چلنے کے چیرمن سینٹ کے خلاف قرارداد اور ممکنہ ادم اعتماد کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہو چکی ہیں یہ فیصلہ رہبر کمیٹی کو کرنا ہے اور رہبر کمیٹی نے فیصلہ یہ کہا ہے کہ نو کو ہم یہ موف کر لیں گے تو گیارہ نو جولائی کو نو جولائی کو امیدوار کا فیصلہ کریں گے اور اس کی ویزن یہ تھی شاید ہر کوئی اس ذہن میں تاکہ وہ جا کے اپنے پارٹی ہیٹ سے پوچھے گا پھر آکے وہ بتائے گا میرے خیال میں گیارہ تاریخ کو ہی فان لے ہم چبیس ممبر بھی کر سکتے ہیں چبیس ممبر کے خالی دسخط چاہیے لوگ نہیں چاہیے مگر تھوڑا سا وہ جو ہے کہ وہ برات ذرہ اچھی ہونی چاہیے تو کوشش کر لیں کہ سارے زیادتر سینٹر جبان صاحب میں بالکل اس وقت میں نے کسی سے بات کیا نو مویدواری کی نہ کسی نے مجھے پروپوس کی سینٹر جتنے ابیلیبل ہیں یا جو آ سکتے ہیں ان سب کو ساڑھے گیارہ بجے ان نے یہاں پہ بلا لیا ہے پارلمنٹ پرس میں جو یہی سے اپنے دسخط بھی کریں گے اور یہی سارے لوگ اکٹے جا کے اس کو آفس میں جوانی کر دیں گے مزید آپ کو بتائیں گے رہبر کمیٹی کے کنوینئر اور سابق وزیراعلا خیبر پاکتونخواہ اکرم خان درانی نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں آئندہ تین ماہ حکومت کے لیے مشکل ترین ہے دھرنا ہر صورت دیں گے مہنگائی نیوام کا جینا مشکل کر دیا اس وقت وہ لڑکانا میں ہمارے نمائندے عبدالقالق مغیری کے حمراہ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے عبدالقالق آگاہ کیجئے گا درنے کا تو فیصلہ جمعیت علماء اسلام نے میمے کی طرف سے کیا ہے چونکہ ابھی ساری اپوزیشن یک جا ہو رہی ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی سینٹ کے لیے بھی پوری نو جماعتیں اکٹی ہوئی ہے اور کل جو ہے ہم ریزولیشن جمع کروا رہے ہیں اور گیارہ تاریخ سے پھر دوبارہ میں نے رہبر کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے تو انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے ابھی دو تین مہینوں کا انتظار ہے باقی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام بھی تیار ہیں چونکہ اتنی مہنگائی اتنی بیرزگاری اور لوگ اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ مزید اس حکومت کو میرے خیال میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور سیاسی لوگوں کو بھی جس طرح انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس طرح تو باتیں کبھی ہم نے مرشلہ جو سخ مرشلہ ہوتی تھی اس میں بھی نہیں دیکھتے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں بہت کم عرصے میں انشاءاللہ ہم اسلام آباد آئیں گے مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف قوت کے ساتھ جہاد کے جذبے کے ساتھ تحریک آگے بڑھے گی موجودہ دور میں جل کے اندر ہوں یا بہار ایک ہی بات ہے وہ لڑکانا میں تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ملک پر ایک جالی حکومت کے مسلط ہونے پر بطور احتجاج ملین مارچ بھی کرتے رہے اور ملک کے دور دراز علاقوں میں بارہ یا تیرہ ملین مارچ ہم نے کیے اور بڑے کامیاب ملین مارچ جس میں عوام کی ایک بھرکور شرکت اس نے ثابت کیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی کی دل کی آواز ہے ایک ایسی حکومت کہ جس کو بچہ بچہ گلی کوچے میں جانتا ہے کہ یہ عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے کس طریقے سے اور کون لائا تو کبھی بھی قوم ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتی یہ کٹ پتلی حکومت ہے کوئٹا میں ڈیپٹی کلیکٹر عبدالقدوس شیخ پر حملہ کرنے والا سمگلر دو ساتھیوں سمیل سیٹلیٹ ٹاؤن سے گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق گرفتار افراد میں صادق طوفان اور احمد شاہ شامل ہیں ملزم اور اس کے ساتھیوں سے واقعی کی تحقیقات جاری ہیں ڈیپٹی کلیکٹر کوئٹا عبدالقدوس شیخ کو چاروں اس قبل سریاب روڈ پر مسلح افراد نے دکوک کیا تھا پولیس کے مطابق گرفتار افراد میں صادق طوفان اور احمد شاہ شامل ہیں ملزم اور اس کے ساتھیوں سے واقعی کی تحقیقات بھی کی جارہی ہیں ابھی آپ کو فیصل آباد لیے چلیں گے چونہاں پر ایف پی آر شبرزیدی فیصل آباد چیمبر سے خطاب کرے ہیں جو آپ کو اس کو آپ ایکسپورٹر کو اور ایکسٹینڈ کریں اور وہ اور ایکسٹینڈ ہو جائیں گی میں پھر کیا جی ای ایر ایف کی رائن بھی ایل ٹیٹی ایف کی لائن بہت دونوں لائنیں ایکسٹینڈ ہو جائیں گی اور اس میں مقبل میری آپ سے آخری صرف یہ ابھی میں جب یہ آٹیو میں تھا میں ایک بات آپ کو کلیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بجٹ کے اندر اگر کوئی اگر کوئی نیا ٹیکس لگا ہے تو مجھے بتائیں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا یہ شاید پاکستان کا پہلا بجٹ ہے اس میں کوئی ایک صرف ایک چینی میں میں نے اجسمنٹ کیا وہ بھی میں آپ کو سکتا ہوں کہ اجسمنٹ کیوں کی تھی بٹ اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تھی کہ سسٹم میں کہیں تبدیلی آ رہی ہے جو شاید غلطی ہماری ہے کہ ہم نے سمجھانے میں ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ ہم ہم ڈیکلیشن میں مسئول تھے وہ ہم نہیں کر سکیے آخری بات جو لبدال شاہ صاحب نے کہی ہے کہ کچھ لوگوں نے امنسٹی فائل کیا سائیوال والوں نے ان کی امنسٹی پروسس نہیں ہوئی پورے پاکستان کی امنسٹی پروسس شہبہ زیادی فیصلہ آدمی چیمبر سے خطاب کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پیمز میں کولنگ سسٹم گزشتہ ایک ماس سے خراب ہے جس سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے ہسپتال میں متبادل ذرائع سے لگائے گئے کولنگ سسٹم نے بھی جواب دے تھیا او پی ڈی کے اطراف میں لگائے گئے ائر کنڈشننگ سسٹم بند ہونے سے متاتر ڈاکٹرز نے مریضوں کو دیکھنے سے انکار کر دیا ہے مریض اور لواحقین شدید گرمی میں چیک اپ کرانے پر مجبور ہیں پنز اسپتال اسلام آباد کے صورتحال جہاں پر ایسی خراب ہیں اور مریضوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ ساتھ داکٹرز کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے اور خبر آپ کو دیں گے فیروز والا میں کپڑے کی دکان پر دن دہارے ڈکھے تھی کہ یہ واردات ہوئی ڈاکو نے بغیر کسی خوف و خطر لوٹ مار کی واردات کی سیسٹی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے فیروز والا میں کپڑے کی دکان پر دن دہارے ڈکھے تھی کہ یہ واردات ہوئی ڈاکو نے بغیر کسی خوف و خطر لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے جبکہ واقعی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے آگے پڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ کراسی لکھ سٹائل آوارز کی تقریب کو اداکار یاسر حسین نے ڈرامائی روپ دے دیا چلتے ہوئے اداکارا اکرا عزیز کے پاس پہنچے اور چھک کر انہیں منگنی کی انگوٹھی پیش کی جس کو اکرا نے شرماتے ہوئے قبول کر لیا چلتے ہوئے اداکارا شکریہ شکریہ ہاں وہ نے بہت اس کے لیگے ہاں ہاکس بے کراچی کے ساحل پر دو افراد نہاتے ہوئے ڈوب گئے ہیں ستر سالہ عثمان کو لائف گارڈز نے سمندر سے بحفاظت نکالیا جبکہ بائیس سالہ دعوت کی تلاش چاری ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسنا خبر ہے ہاکس بے کراچی سے جہاں پر ساحل پر دو افراد نہاتے ہوئے ڈوب گئے ستر سالہ عثمان کو لائف گارڈز نے سمندر سے باہفاظت نکال لیا جبکہ بائیس سالہ دعوت کی تلاش تحال جاری ہے تو آپ کو آگا کریں گے یہ واقعہ بشاہ ہے ہاکسپے کراچی میں جہاں پر ساحل پر دو افراد نہاتے ہوئے ڈوب گئے اور اس کے بعد ایک فراد کو بچا لیا گیا ہے ستر سالہ عثمان ہے جن کو لائف گارڈز نے سمندر سے باہفاظت نکال لیا ادھر آپ اپنڈی میں تجاوزات کے خلاف تاجر سراپا احتجاز تو آپ کو آگا کریں انتہائی پریشان کون صورتحال ابھی بھی ایک شخص جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور ابھی بھی اس کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا ہاکسپے ہے جہاں پر نہاتے ہوئے دو افراد ڈوب گئے ہیں جن میں سیکس کو بچا لیا گیا ہے رابرپنڈی میں تجاوزات کے خلاف تاجر سراپا احتجاز ہیں رابرپنڈی کے تاجروں نے بفاقی وزیر شیخ رشید کے بھتیجے اور رکنے قوم اسمبلی شیخ رشید شفیق کے خلاف رادہ بزار میں احتجاز کیا ہے تاجروں نے الزام آئد کیا ہے کہ رشید شفیق مبینہ طور پر تجاوزات میں اناصر کی پست پناہی کر رہے ہیں اور تاجروں کی بڑی تعداد کی رکنے قوم اسمبلی شیخ رشید شفیق کے خلاف نعرے بھی دیکھنے میں آئے اس پر بات کرتے ہیں اسمان جاویز سے اسمان بدائے کا صورتحال کیا ہے رابرپنڈی راجہ بزار کے تاجر تجاوزات کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور احتجازن راجہ بزار کی مرکزی روڈ کو بند کر دیا اور انتظامیہ کے خلاف اور موجودہ حکمرانوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے اور تاجروں کا کہنا ہے کہ یہ جو تجاوزات مافیا کے پیچھے سیاسی جو ہاتھ ہے اس کی وجہ سے تجاوزات مافیا رابرپنڈی راجہ بزار میں سرگرم ہے ہمارے ساتھ جہاں پر تاجر رہنما اکبر خان موجود ہے اکبر صاحب یہ بتائیے گا یہ کون تجاوزات مافیا کے پیچھے کون سیاسی ہاتھ ہے سیاسی ہاتھ تو سب کو پتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سے کروڑوں روپے بتا جاتا ہے ٹی ایمے والے لیتے ہیں اس کا مالب دینے کے لیے تیار ہے ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں پشپنائی والا راشد شفیق ہے اور کوئی بھی نہیں ہے موجودہ دور میں جن کا جناب ہم بہت رسپیکٹ احترام کرتے ہیں لیکن وہ بلکل ان کی پشپنائی کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیے گا اس وقت انتظامیاں آپ کے پاس آریاں مذاکرات کر رہی ہیں انتظامیاں نے ابھی تک آپ کو کیا یقین دیانی کر رہی ہے انہوں نے تابی تک کوئی خاص توجہ نہیں دی ہمارا طرف لیکن انہوں نے جو کیا گھنڈگردی کے ہمارا ساتھ کیونکہ اگر ٹھی ایمے والا کا پاس کوئی آگیاں میں نوٹس دیتا ہے کہ بھائی آپ مین گلی خالی کرو انہوں نے نوٹس کا بغیر مطلب یہ آگیا ہوگی اس کے پیچھے جو گھنڈے بار اس کے پیچھے دکان کا سارا تھوڑ پورڈ مارکیٹ کا تھوڑ پورڈ کر دیا نقصان کرائی دیا ہمارا یہاں پر جو تاجر ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تجاوزات قائم ہونی کی وجہ سے جو ان کا کاروبار ہے ان پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں اور جو ٹی ایمے اور دیگر جو ظلعی انتظامیاں ہیں وہ شیخ راشد شفیق جو وفاقی وزیر ریلوے کے بتیجے ہیں ان کی پشت بنائی حاصل ہے ان تمام ظلعی انتظامیاں اور ٹی ایمے افسران کو اور انہی کی ایمہ پر یہاں پر قبضہ اور تجاوزات قائم کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے تاجر سراپا احتجاج ہیں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر ان کا مسئلہ حال نہ کیا جگ گیا تو ان کے احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کہ ادھر لاہور میں بھی صورتحال مختلف نہیں لاہور میں اٹھالی سے زائد مارکٹس کے تاجروں نے بھی تیرہ جولائی کو ہرتال کا اعلان کر دیا ہے تاجرہ نما محمود سرکی کا کہنا ہے کہ اچھرا بازار گولڈ مارکٹ فرنیچر مارکٹ ماہ پر مارکٹ تیرہ جولائی کو بند رہیں گی صورتحال کیا ہے جانتے ہیں شہزاد خان سے شہزاد بتائے گا لاہور میں بھی ہرتال ہونے جارہی ہے کیا صورتحال ہے آجی بلکل تیرہ جولائی کو تاجر برادری بجٹ میں ٹیکسز کی برمار کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہرتال کرنے جاری ہے اور اسی حوالے سے فیروزپر روڈ بورڈ کی اٹھالی سے زائد مارکٹوں کی تاجر برادری نے بھی آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور فیروزپر روڈ مارکٹوں کی جانتے بھی آج ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے جس میں ہرتال کا اعلان جہوہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہارلوڑ کے تاجر برادری کی جانتے بھی ہرتال کا انانسمنٹ جہوہہ کر دی گئی ہے سدر انجمنٹ آجرن لاہور ملک امانت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ ہارلوڑ پر تیرہ جلائی کو کیا سرتیال ہوگی تیرہ طریقہ بھی ہرتال ہوگی اور انشاءاللہ کریں گے پورا لاہور کرے گا پورا پاکستان ہرتال کرے گا لیکن جب تک یہ اوپر والے سنسیر نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا چاہے تیرہ طریقہ ہرتال کرنے چاہے یہ پندرہ نیر تال کرنے پورا آج ہی بلکل گفت کو آپ نے سنی سدر انجمنٹ آجرن لاہور ملک امانت کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو مفادات کی جنگ ہے تب تک چلتی رہے گی اور کمیونٹی کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکنے گی بہت شکریہ آپ کا خبر آپ کو دیں گے محکمہ انٹی کرپشن نے نون لی کے رکنے قومی اسیمبلی شیخ روحیل اسکر کو طلب کر لیا شیخ روحیل اسکر پر مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی بینامی جائدادیں بنانے کا الزام ہے انٹی کرپشن لاہور ایزن نے شیخ روحیل اسکر کو دس جولائی کو طلب کیا ہے انکوائری کے بعد معاملہ ایف بی آر کو بھیجوایا جائے گا تو آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ محکمہ انٹی کرپشن نے نون لی کے رکنے قومی اسیمبلی شیخ روحیل اسکر کو طلب کر لیا ہے شیخ روحیل اسکر پر مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی بینامی جائدادیں بنانے کا الزام ہے ایبٹ آباد کے علاقے کریم پورا میں بچوں کی لڑائی پر مخالف گروپ نے گھر پر حملہ کر دیا خواتین اور بچوں پر تشدد کیا کیا حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیچ ویڈی فو نیوز نے حاصل کر لی ہے مزید جانیں گے اپنے نمائندے سے بھی لیکن ابھی کیے صورتحال آپ کو بتاتے چلے کہ ایبٹ آباد کا یہ واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیچ ویڈی فو نیوز نے حاصل کر لی ہے بات کریں گے نمائندہ ویڈی فو نیوز زبیر آبان سے زبیر بتائیے گا موجود ہوں پریس کلپ کے باہر یہاں پر ایک کریم پورا کی ایک متاثرہ فیملی ہے جو اس وقت یہاں پر سراپہ اتجاج ہے بڑی تعداد میں یہاں پر خواتین بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ ہمراہ ہے وہ بھی شدید اتجاج کر رہی ہیں چند روز قبل بچوں کی لڑائی ہوئی تھی جس پر جو مخالفین تھے انہوں نے ان کے رات کے ان کے گھر پر جو ہے وہ حملہ کیا اور حملہ کر کے نہ صرف خواتین کو تشادت کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گھر میں جو مر تھے ان کو بھی تشادت کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے ٹوانٹی فور نیوز نے جو حملے کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیچ تھی وہ بھی حاصل کر لی ہے فوٹیچ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک گتھم گتھا گروہ جو ہے اب وہ ان کی گھر کی طرف ڈنڈے لے کر اور دیور جو چیزیں ہیں وہ لے کر جا رہا ہے اور انہوں نے وہاں پر اس گھر میں جا کر نہ صرف خواتین پر تشادت کیا بلکہ جو مر تھے ان پر بھی تشادت کر کے انہیں شدید زخمی کیا ہے یہاں پر ایک خاتون ہمارے طرح موجود ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں یہ بچوں کی وجہ سے عملہ ہوا ہے تو پتھروں کی آپ محلے سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اتنے پتھر انہوں نے برسا ہے کہ یہ میرے بھائی کا پہلے پولیس کوئی کروائی کر رہی ہے کوئی بھی ایکشن نہیں لے تو یہ انصاف ہمیں چاہیے عمران خان تک یہ ہماری اپنی پچھائیں آپ کہ ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ ہمارے بینے سب کسان جی کر رہے ہیں جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے اس کا نوٹس لے اور جو مسالی پولیس جس کو مسالی پولیس کہا جا رہا ہے خیبر پختنگوہ کی مسالی پولیس جو ہے ان کو انصاف دے بہت شکریہ عزو بیر آپ کا اس کے ساتھ ہی نیوٹس لے سب تک کے لیے